بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس نے غیر مسلموں کے سب سے بڑے سوال کا جواب دے دیا ہے اور اس حقیقت کو جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے اسلام میں حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا ہے اور ایسے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جسے اسلامی طریقے سے زباہ کیا ہو غیر مسلم نہ صرف حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ اسلام کے اس حکم کے متعلق مچھلی کی مثال پیش کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اسے زباہ نہیں کیا جاتا پھر یہ حلال کیسے ہوئے تاہم اب سائنس نے اس پر رسرچ کر کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اور ایسا حیران کن انکشاف کیا ہے کہ یہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر موجود چیز بہترین انداز میں بنائی ہے اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں تمام موجود خون فوراں اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور مچھلی کے موں میں بھاگ کے اپیکلوڈز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھلی کے پانی سے نکل کر کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ اپیکلوڈز میں جمع ہو کر باقی گوشت کو خون سے پاک کر کے اس کا گوشت خالص اور حلال کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے مچھلی کو زبا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو اپیکلوڈز کو بھی گوشت سے نکال دیا جاتا ہے اسلام میں حلال کرنے کا مقصد جانور کے جسم سے خون کو مکمل طور پر باہر نکالنا اور گوشت کو خون سے پاک کرنا ہے اور یہی نہیں سائس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت بھی آشکار کر دی ہے جسے آج کے غیر مسلم بھی جان کر حیران ہے کیونکہ جب کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کا دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا اور دل جانور کے حریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک خون کو پمپ کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے اور دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے سے یا جھٹکا وغیرہ کے ساتھ زبا کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراں ہی دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور یوں جسم سے خون پورے طریقے سے باہر نہیں نکل پاتا سائز کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریوں کو پیدا کرنے والے جراسیم اور بیکٹریا کی افضائش کے لیے خون بہترین چیز ہے اور جب جانوروں کے جسم سے خون باہر نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں قربان جاؤں میں دین اسلام پر جس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے دوستو اسی کے ساتھ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ